آج سلام آنکم دوستو کیا حال ہے آپ لوگوں کے آج کی ویڈیو ہے تمام ان نئے دوستوں کے لیے جو بلوگنگ کو سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں اور ارن کرنا چاہتے ہیں تو سٹیپ با سٹیپ گائیڈ کروں گا اس ویڈیو کے اندر کے کس طریقے سے آپ اپکی کی ویب سائٹ ریڈی کر سکتے ہیں میں نے ووٹنگ کروای تھی کہ اپکی کے ایمازون تو کچھ لوگوں نے کہا دونوں کچھ نے کہا اپکی تو میں نے کہا چلیں پہلے اپکی کروا دیتا ہوں اس کے بعد ایمازون کروا دیتا ہوں ایمازون ذرا ایکسپرٹ لوگوں کے لیے ہو جائے گی اور اپکی نئے لوگوں کے لیے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں میں کوشش کروں گا کہ کمپلیٹ کیورڈ ریسائٹ سے لے کر اینڈ سٹیپ تک آپ لوگوں کے سائٹ گر آپ لوگوں کو گائیڈ کرو تو پلیز ویڈیو پوری دیکھئے گا اور خاص طور پر جو نئے لوگیں کوئی بھی پارٹ مس نہ کس جگہ اور ساتھ ساتھ کوشش کریں کہ اس طرح کی سائٹ سٹ اپ کریں تاکہ آپ لوگوں کو ایکسپیرینس بھی ہو جائے اور چیزیں سمجھ بھی آ سکیں اچھا اپکی کے جو سائٹس ہیں وہ تھری ٹائپس کی سائٹس جو ہیں جو میری انفرمیشن کے مطابق ہے جس طرح کی میں سائٹس نہ تو میں اس کے حضر آپ سے بتا رہا ہوں پہلی سائٹ لائک پلی سٹور جس طرح کیسے جو ہے ایپ پلی سٹور ہے یا پیور اپکی کی سائٹس ہیں جس طرح سے یہ اپکی پیور کی ویب سائٹس ہیں اس کے اندر جتنی بھی ایپس ہیں وہ ساری ایپس آ جاتی ہیں دوسرا یہ پلی سٹور ہو رہا ہے کہ اس کے اندر ساری کٹیگریز آ جاتی ہیں اچھا ان کا ایک فائدہ یہ ان کی سائٹس کا یہ ہے اور کہ اس کے اندر آپ کو وہ کٹیگریزیں وہ آرڑی بنی بنائی مل جاتی ہیں لیکن آپ کی سائٹ کے اندر کیا ہوگا آپ کی سائٹ کے اندر ڈریکٹ لوگ اپکی کی ڈاؤنلوڈ کریں گے سارا اکاونٹ 갑자기 صنی لگ کرنا پڑتا ہے الیکس کے اندر فارق ہے لوگ ڈریکٹ اپکی کی فائند کرتے ہیں کہ ڈاؤنلوڈ کر لیں دوسرا جو سائٹس ہیں مورز اپکی اپکی جو ہوتے ہیں ان کے اندر جو نلڈ کر دیتے ہیں یا اس کے اندر جو اس کے real اپی کی ہوتی ہے اس کے version کو change کر دیتے ہیں sometimes جو paid اپی ہوتے ہیں اس کے اندر کو restrictions ہوتی ہیں ان کو remove کر دیتے ہیں تو وہ ساری modes اپی کی کلاتے ہیں یا hack کر لیں جیسے like a game ہے PUBG اس کے اندر کوئی hack ڈالا ہے کسی نے یا crack ڈالا ہے تو وہ ساری جو apps ہیں وہ modes اپی کی سے آپ جو modes اپی کی کلاتے ہیں اور آپ اس طرح کی sites بنا سکتے ہیں اس طرح کی بھی بے شمار sites ہیں for example آپ کے موڈی کے نام سے آگئی ہے اس طرح کی بہت ساری sites ہیں اس طرح کی بھی آپ سائٹ سٹ اپ کر سکتے ہیں third جو ہے وہ ہے info1a it's like کہ ایک آپ نے application چوز کی ہے ایک آپ نے کوئی game چوز کی ہے ایک آپ نے کوئی بھی application چوز کر کے اس کے بارے میں تمام information تمام اس کے modes اس کی اپی کی اس کے version اس کا pen down اس کی downloading اس کی installation اس کی information اس کے question ہر چیز ایک میں آپ نے ڈال دی ہے اچھا اس کا نقصان اور فائدہ یہ ہے یہ جو third والی ہے ایک فائدہ یہ ہے کہ یہ quickly rank ہو جاتی ہے کیونکہ اس کے اندر آپ ایک ہی اپ کو target کر رہے ہوتے ہیں اس کے سارے questions کو target کر رہے ہوتے ہیں اور نقصان یہ ہے کہ sometimes اس کے اوپر copyright آ جاتا ہے اور دوسری چیز یہ ہے کہ بہت جلدی یہ down بھی ہو جاتی ہے خاص طور پر اس کے اندر اس کا بہت simple سا method ہے کہ جن اپ کے اوپر بہت زیادہ downloading ہے آپ simple وہ اپ find کر رہے ہیں اور اس کے بارے میں لوگ question بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں اس کے بارے میں information بھی لے رہے ہوتے ہیں اس کا سارے چیز find کر رہے ہوتے ہیں آپ اس کے اوپر بنا سکتے ہیں لیکن ہم کس طریقے سے نکال سکتے ہیں چیزیں تو سب سے پہلے اچھا اس سے پہلے میں آپ کو کیا کیا چیزیں چاہیے آپ کو ایک domain چاہیے آپ کو ایک hosting چاہیے آپ کو ایک theme چاہیے ساری چیزیں domain hosting تو definitely آپ خود بائے کریں گے theme plug-ins each and everything انشاءاللہ جو پیڈ ہوگی میں فری پروائیٹ کر دوں گا اسی ویڈیو کے اندر اور جو فری ہوں گی میں کوشش کروں گا کہ جتنی فری زیادہ پلگین وہ ہم use کر سکیں کوئی بھی کوئی بھی ہمیں ویب سائیڈ بسنگ یا کوئی بھی چیز سیٹ اپ کرنے سے پہلے ہمارے پاس ایک آئیڈیا ہونے چاہیے بزنس کی انفرمیشن ہونے چاہیے اسی طریقے سے جب ہم online کرتے ہیں ہمارے پاس ایک نشہ ہونے چاہیے ایک topic ہونا چاہیے اس کے بعد ہمیں اس topic کے against لوگ سرچ کیا کہہ رہے ہیں وہ keyword ہمارے پاس ہونا چاہیے تو ہمارے پاس topic already ہے کہ ہم APK بنا رہے ہیں APK کی سائٹ بنا رہے ہیں تو آگے ہم نے keyword research کرنے گے میری ایک ویڈیو already 5 منٹس پڑھئی اس کے اوپر keyword research کے اوپر ویڈیو پڑھئی ہے لیکن keyword search کے اوپر آپ ویڈیو دیکھ لیجے گا لیکن اس ویڈیو کے اندر بھی انشاءاللہ میں کوئی چیز add کر دیتا ہوں ہم start کرتے ہیں keyword research سے اس کے اندر جو ہم tools use کر سکتے ہیں کوئی بھی tool use کر سکتے ہیں ایک میری ویڈیو پڑھئی ہے اس کے اوپر free tool کے اوپر card add بھی کر دیئے free tool paid kis use 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 so samrish hrf have utilize same method you can apply do two types of node you can phpq ویڈیو simply database ھر چیز موجود ہوتی google play store کھر کھر download ویڈیو اپ update کر سکتے ہیں کیونکہ ہمارے لوگ user new ایک wordpress theme اس theme اس base پر بنی ویڈیو شیئر کر دیتا ہوں یہ اس کی look ہے اور اس ٹھین کے اوپر بھی ہم انشاءاللہ سائٹ بنا لیں گے اور اس کے اندر بھی تمام چیزیں موجود ہیں اگر آپ بائے کرتے ہیں اس کو افیشل سٹور سے تو اس کے اندر آپ within one click URL ڈال کے ڈیٹا سارے ایمپورٹ بھی کر سکتے ہیں میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ ٹھین بھی شیئر کر دوں گا سو کیورڈ سرچ کی طرف چلتے ہیں سٹل کافی ورک کرتا ہے اور بہت سارے لوگ جوز کر رہے ہیں اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ جو بھی آپ اپنا ایپ ہے یا جو بھی چیزیں ہم لگتے ہیں for example میں لکھ رہا ہوں ڈاؤنلوڈ اے پی کی تو آپ ہمارے پاس دیکھیں کہ یہاں آٹو سیجیشن کے اندر آ جاتا ہے یہ آٹو سیجیشنی سو جیسے آتی ہے کہ لوگ ان چیزوں کو سرچ کر رہے ہیں سو یہ بہت اس کے اوپر بہت زیادہ سرچ ہی نہیں وٹائیور اگر کوئی ٹول دکھاتا ہے یا نہیں دکھاتا لیکن اگر آٹو سیجیشن کے اندر یہ چیز آ رہی ہے یا وہ کی ورڈ آ رہے ہیں تو ان کے اوپر لوگ بہت زیادہ ڈاؤنلوڈ یہ اور بہت زیادہ سرچ کر رہے ہیں دیکھیں یہ ویڈ میٹ ہے جی پی ورڈ سیپ ہے تو ان کے اوپر بہت زیادہ کمپیٹیشن لاغمی بات ہے جتنی یہاں کیونکہ ہر بندہ یہ ٹول جیوز کرتا ہے ہر بندہ بیسک یہ چیز جیوز کرتا ہے تو اس کے اوپر کمپیٹیشن بھی اتنا ہوگا تو ہمیں تو وہ میتھرڈ نکال رہے ہیں وہ چیز نکال رہے ہیں جس کے اوپر ہم ایزی کی ورڈ نکال سکتے ہیں وہ کی ورڈ نکال سکتے ہیں جو لوگ بہت زیادہ کم ٹائپ کرتے ہیں لیکن بہت زیادہ لوگ اس کو سرچ کر رہے ہوتے ہیں سو ہم اس کے اندر چلتے ہیں دوسرے ٹول کے اندر اس کے اندر سیمپل ہم ڈاؤنلوڈ اپکی میں پورا ورڈ لکھتا ہوں کیونکہ ہماری جو سائٹ ہے وہ ڈاؤنلوڈ کے اوپر ہے اور ساتھ اپکی میں اس کو سرچ کرتا ہوں تو ہمارے پاس ٹوب سرچز انڈیا آ رہی ہیں تو میں کہہ کرتا ہوں سیمپل یہاں سے میں اپنا کنٹری انڈیا چینج کر رہتا ہوں میں انڈیا کر لیا انڈیا کرنے کے بعد میرے پاس جاتا ہے کہ یہ مین کی ورڈ جو میرا ہے اس کے اوپر میرے پاس ٹونٹی ایٹ کے قریب والیوم ہے اور ون نینٹی کے اوپر پوٹنشل ہے جس کی ورڈ کے اوپر والیوم اور پوٹنشل بہت زیادہ ہو وہ کی ورڈ ہوت کی ورڈ ہے اور ٹوب سائٹ میرے پاس یہ آ رہی ہے اپکی کے اوپر اور میں میچنگ ٹرمز کے اندر جاتا ہوں اچھا اب اس کے بعد میں یہاں سے کیڈی جو اپنا زیرو ٹو میں اپنا جو ہے اس کے اندر ٹونٹی کر لیتا ہوں یا ٹین کر لیتا ہوں ٹونٹی کر لیتا ہوں کیونکہ ہمارے پاس بہت زیادہ آ جائیں گے میرے پاس یہاں جو ہے یہ ہمارے پاس کی ورڈ آ گئے اچھا جی ورڈ کاؤنٹ جو ہے اس کے ہم میں کر لیتا ہوں کہ کم سے کم 3 ٹھیک ہے کیونکہ ڈاؤنلوڈ اپ کی آگے اپ کا نام ٹھیک ہے مینیمم 3 کر لیے اوکے اس کو میں شورزرٹ کرتا ہوں اچھا اب میرے پاس جو ہے انکلیوڈ ورڈ میرے پاس اینی ورڈ ہو یا میں کرتا ہوں آل ورڈ اچھا اس کے اندر ڈاؤنلوڈ بھی کرتا ہوں اپ کی یعنی دو ورڈ یہ میرے پاس ہونے چاہیے اپلائے کرتا ہوں شورزرٹ کرتا ہوں اچھا اب بھی بھی میرے پاس 21,007,28 کی ورڈ آ گئے ہیں ٹھیک ہے نا اور آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر سے ہم کوئی بھی جو ہے انسٹرگرام پرو اپ کی ڈاؤنلوڈ کوئی بھی ہم اپ اٹھاتے ہیں یہ بھلی ساری ہے ان کے کی ورڈ سارٹیں ان کے اوپر کام کرنا شروع کر رہا ہے دوسری طرح ہم جاتے ہیں یہاں اس کے بعد ہم کرتے ہیں یہاں انکلیوڈ ورڈ اس کے بعد اب اگر ہم موڈ یہ ہیک والی سائٹ بنا رہے ہیں تو ہم یہاں ورڈ کرتے ہیں موڈ ٹھیک ہے موڈ اینڈ موڈ اچھا اس کے بعد میں اس کو کر دیتا ہوں اینی ورڈ بھی ٹھیک ہے اور اپلائے کرتا ہوں شو کرتا ہوں کیونکہ میں دو سیم ورڈ ڈال دیا ہوں اچھا سٹیل 2170 1070 اینی ورڈ کر دیا اس کے اندر میں آل ورڈ کے اندر جاتا ہوں اور میں یہ والا ٹاوٹوں پہلے اپلائے کرتا ہوں اب کرتا ہوں شو مرڈ 3978 کی ورڈ آگے ہیں اور ٹرافک والی ہیں 1.4 ملین لائک ان سارے کی ورڈ کو اگر ہم رینک کر لے تو ہمارے پاک 1.4 ملین کا ٹرافک پوٹینشل ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں ٹرافک رائیڈر موڈ اپے کی ڈاؤنلوڈ ریسو موڈ اپے کی مائنکراف موڈ اپے بلا 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 لائک ایزی کی ورڈ آپ کے پاس آگے ہیں ویڈن ون کلک اور آپ ان کے اوپر سائٹ کر سکتے ہیں ٹولز ہیں میں کچھ ٹولز آپس لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں فور ایکزمپل ہم فرس ٹول کے اوپر ٹرکس اور اس کے اندر سمپل میں موڈ اپے کی لگا تو یہ میرے پاس آ جاتے ہیں اچھا اس کے اندر میں تھوڑا سا فور ایکزمپل میں اس کے اندر سٹار لگاتا ہوں یہاں اور جہاں میں ادھر کرتا ہوں اے ب ایسے ایسے موڈ اپے کی آجا یہ آگیا میں ب لگاتا ہوں تو ب سے یہ آگیا ہیں سی لگاتا ہوں سی سے یہ آگیا لگاتا میں ہمارتا ہوں سرچ کرتا ہوں اور یہ دیکھیں آپ کے پاس یہ بھی ہے ڈیو یہ یہ ہمارے پاس ایک اور ٹول آگے اس میں ڈالتا ہوں اور ایکسرکٹ یو ایرل کرتا ہوں تو یہ میرے پاس یہاں جو ہے نیچے شو ہونا شروع ہو جاتے ہیں شو والل پہ کرتا ہوں تو سارے شو ہو جائیں گے تھرڈ کے اندر جاتا ہوں جو ہے ایڈورت ریبورٹ کے نام سے یہ ہے گوگل سجیسٹر آٹو کمپلیٹ یہاں بھی لکھے گیٹ سجیشن کرتا ہوں تو یہ سارے جتنے گوگل کی سجیشن کے اندر آجتے ہیں سارے کو ایکسرکٹ کرتا ہے بیسک یہ ٹول ہیں فری ٹول ہیں آپ کو بائے کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کے پاس حرف نہیں ہے سہم رش نہیں ہے تو آپ ان کو سمپل ان ٹول کو یوٹلائز کر سکتے ہیں اور اپنے کیوٹ نکال سکتے ہیں کیوٹ سرچ آپ لوگوں کی کمپلیٹ ہو گئی ہوگی سمپل سرچ ہے آپ ایسا ایسا کام کریں گے چیزوں کو جب سمجھیں گے تھوڑے سی ایمپلیمنٹ کریں گے تو آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی کوئی اتنی مشکل چیز نہیں ہے کہ کس طرح سے نکالنا ہے آپ سرپل سیٹ اپ کریں یہ بھی چیز نکالنا ہے کس کا کیا کمپیٹیشن ہے کیا یہ ساری چیز اپنے مائنڈ سے آپ کو نکال دینی ہے آپ نے صرف کام کرنا ہے کیوٹ سرچ آپ نے نیکس آپ نے بائے کرنا ہے ڈومین ڈومین بائنگ کے اوپر میری آرڈیو ویڈیو مجود ہیں میری ایک تین گھنٹے کی ویڈیو مجود ہے جس کے اندر میں نے ڈومین بائے کی ہے ہوسٹنگ سیٹ اپ کی ہے سٹیل کوئی کوسٹن ہے آپ کا تو آپ کو اس میں پوچھ سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں علیدہ سے ڈومین اور ہوسٹنگ کے اوپر ایک ویڈیو بنا دوں گا کہ کس طرح سے آپ نے ڈومین بائے کرنا ہے ہوسٹنگ بائے کرنا ہے لیکن یہ بہت سمپل ہے کوئی بھی ہوسٹنگ یوز کر سکتے ہیں کوئی بھی ڈومین یوز کر سکتے ہیں کوئی میٹر نہیں ہے اچھا ایک جو چیز کہ لوگ بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ یار اس کے اوپر ڈی ایم سی آ جاتا ہے یا ڈی ایم سی اٹھین ہوئے گا سمپل بھائی آپ گوگل کے اندر سرچ کریں سب سے ڈاؤن کریں گے تو اگر تو وہاں ڈی ایم سی ایک کا آپ کو نشان آ جائے یعنی لکھا ہو آ جائے کہ اس کے اوپر ڈی ایم سی ایک ہے تو انہوں ایپس کو چھوڑنے اگر نہیں ہے تو ان کے اوپر آپ سمپل کام کر سکتے ہیں بہت بہت کم آتا ہے ایپس کے اوپر ڈی ایم سی اتنا ذرا ڈی ایم سی نہیں آتا آپ کام کر سکتے ہیں سیٹ اپ کرنے کے بعد ہم نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے ہم نے کرنا ہے تھیم انسٹال ڈومین ہوسٹنگ کر لی ہے ہم نے یہ پر ہمارے پاس ڈومین ہوسٹنگ آ گئی ہے اس کو میں نے ابھی یہ دیکھیں بلکل بلکل سمپل جو ہے یہ سائٹ ہے ابھی یہ دیکھیں اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے تھیم انسٹال کیا کوئی اس کے اندر پلگ ان نہیں ہے ساری چیزیں آپ لوگوں کے میں سانے کروں گا ان کو ہم ریموو کر دیتے ہیں کیونکہ اوڑ اس کے اوپر میں نے کیوئی تھی یہ میں نے وپ ریسرٹ سے سیٹ کیا تھا تو میں ریموو کر دیتا ہوں اپلائے اوکی یہ لاسٹ ویڈیو ویڈیو بنائی تھی ان کے اوپر جو ٹیسٹنگ کی تھی اس کی ویڈیو اوکی فریش ہو گئے سب سے پہلے ہم جائیں گے ہم تھیم کے اندر جائیں گے اور تھیم انسٹال کریں گے ایڈ نیو کے اوپر جائیں گے تھیم آپ سے پر یہ جو تھیم ہے یہ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اس کا میں آپ لوگوں کو سارا لنک شیئر کر دیتا ہوں جی اے جب لیو ڈاؤنلوڈ کے اوپر جائیں گے تو پہلی پوست پڑی ہے رائٹ کے اوپر دیکھ لیا اچھا بہت ساری لوگ نے مجھے پوچھے ہیں جنات ہیم نہیں دیا جنات ہیم یہ پڑ ہے اچھا اس کے پاس رینک میس یہ پڑ ہے وپ ورڈ پرس آٹومیٹک یہ پڑی ہے اس کے بعد جو وپ کیشے تھا کیشے والی جو پلگ ان تھی وپ روکٹ وہ بھی یہاں میں نے شیئر کیا تو اگر چیز نہیں ملتی تو آپ اس کے اوپر دیکھ لیا کریں سٹیل میں انشاءاللہ اس کے اوپر میں اور اپلوڈ کر دوں گا تو یہاں سے آپ اس کے اوپر جائیں گے اور یہاں سے آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں آپ اپنی فائل کو چوز کریں گے اور اس طریقے سے یہاں آ جائے گا اس کے بعد آپ انسٹالل پر کلک کر دیں گے بعد اس طریقے سے آ جائے گا اور ہم اس کو ایکٹیویٹ کر دیں گے ہمارے پاس یہ آ جائے گا اب ہم نے اپنی جانہیں پلگنز کے اندر ایڈ نیو کرنا ہے ہم نسو دیکھنا ہے ہم کلاسی کر دیں گا کلاسی کو کرلیتے ہیں اس کے بعد ہم ڈائیوں لکھیں گے سرچ کریں گے اور ہم اس کو کوئی بھی ہم plug-in اس کے اندر سے کر لیتے ہیں چلے رائے کمیت کر لیتے ہیں اچھا اس کے بعد ہم اس کے اندر google لکھیں گے اور ہم google site kit install کر لیں گے اچھا اس کے بعد ہم اس کے اندر ابھی فیلہ ہم یہ جو plug-in پہ ہیں اور install plug-in پہ جائیں گے اور ان کو activate کر لیتے ہیں plug-in activate کرنے کے بعد ہم تھوڑی سی plug-in کے setting کو سمجھ لیں اچھا آپ basic concept کا سمجھ جائیں گے تو کوئی بھی plug-in آپ install کر سکتے ہیں کوئی problem نہیں ہے کوئی بھی plug-in ایسا نہیں ہے کہ یہ والی plug-in install کریں گے تو زیادہ ranking آئے گی یہ plug-in آئی تو کم آئے گی نہیں آپ کو basic چیزیں پتاؤنا چاہیے فرس چیز یہ کہ آپ کی جو category ہے آپ category کو index کروانا چاہتے ہیں یا نہیں کروانا چاہتے ہیں اور category کو url میں رکھنا چاہتے ہیں یا نہیں رکھنا چاہتے ہیں For example ہماری site apkdownload.com slash games slash pubg ٹھیک ہے تو یہ کیا ایک اچھا slug بن رہا ہے تو games ہیں games کے اندر pubg آ گیا ہے اچھا اس کے بعد کیا ہے کہ نیچے جب ہمارے پاس آ جاتا ہے اس کے بعد دوسری game آ جاتا ہے تیسری game slash game اور آ گیا جاتا ہے دوسری category ہمارے پاس کوئی بھی ہم utilities ڈال لیتے ہیں اس کے بعد ان کو ڈال لیتے ہیں تو ہمیں make sure کرنا ہے کہ ہم نے category کو رکھنا ہے یا نہیں رکھنا ہے اس کو اگر تیر کو رکھنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے اس کو check کر دیں اور اگر آپ اس کو رکھنا چاہتے ہیں اس کو uncheck کر دیں so it's up to you کہ آپ نے کس طریقے سے بتانی nofollow external links میں recommend کروں گا کہ جتنے nofollow ہیں کیونکہ ہماری site کے اندر for example 100 کے قریب apps ہوں گی 100 کے قریب out for جو links ہوں گے تو جو باہر والے link ہیں nofollow اس کے بعد ہم save کر دیں دورا آ جاتا ہے ہمارے پاس master tool important یہ ہم کیونکہ google کے through google جو kit ہم نے install کیا اس کے through کریں گے تو ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں ہاں bing کرنا ہے یہ index کرنا ہے یہ pinterest وغیرہ کرنا ہے تو وہ آپ یہاں سے verify کر سکتے ہیں آپ simple وہاں جائیں گے اپنی key ڈالیں گے یہاں تو یہ verify ہو جائے گا اچھا others کے اندر جاتے ہیں اور اس کے main اس کے اندر آگا title and metal یہ setting کافی important ہے اچھا اب اس کے اندر جو جو go tags ہے اس میں جو empty categories اور tag ہیں اس کو ہم نے no index پہ لگانے ٹھیک ہے capitalize جو ہے title capitalize کر دیں اس کو save chain کر دیں اچھا اس کے بعد local fco local نہیں ہے تو ہمیں اس کو نہیں چھیڑنا اچھا جی facebook اگر pages ہیں ڈال سکتے ہیں home page author مجھے author نہیں ہے اس کے اندر کوئی میرا blog نہیں ہے میری website ہے اگر blog آپ add کریں گے تو different author add کر سکتے ہیں no index search result یہ کیا ہے کہ جب آپ کی database کے اندر آپ کی سائٹ کے اوپر آکے کوئی بندہ سرچ کرتا ہے تو وہ ایک page create کر دیتا ہے تو sometime کیا ہوتے ہیں کہ لوگ monopoly کرتے ہیں کوئی bad keyword آپ کی سائٹ کے اوپر سرچ کرتے ہیں وہ pages create ہو جاتے ہیں وہ bad pages بن جاتے ہیں اس ویجے سے ہم search pages کو no index no index sub pages like آپ کا home page اس کے اوپر a b c d ہم اس کو بھی no index جاتے ہیں اور یہ ہم کرتے ہیں no index جو ہے password پر سارے ہم ان کو index نہیں کرنا ہے its very simple کہ آپ نے اس page کو index کرنا ہے جس کو آپ google میں rank کرنا چاہتے ہیں اور اس page کو نہیں کرنا جس کو آپ google میں rank نہیں کرنا چاہتے ہیں اوکے جی اور post کے اندر آ جاتے ہیں pages attachment block categories اچھا categories اس کے بعد tags tags ہمیں no index پہ ہی رکھنا ہے کیونکہ duplicate content کے اندر آ جاتے ہیں اس کو no follow no index پہ کر دیتے ہیں اور اس کے اندر سے date اور کچھ بھی نہیں ہیں یہ site map کے اندر آ جاتے ہیں site map کے اندر ہمیں اگر feature image جو ہے ہمیں include کرنا ہے تو fine اگر نہیں کرنا تو ہم اس کو uncheck کر سکتے ہیں its up to you اور اس کے بعد ہمارے پاس post آ جاتے ہیں post میں ہمیں index کرنا ہے pages کو ہمیں index کرنا ہے یا نہیں کرنا attachment کو include کرنا ہے میں تو include نہیں کرتا اور اس کے اندر اندر index include empty جو ہے terms ہیں اس کو رہنے دیتے ہیں جیسے بتایا تھا کہ simple import کر سکتا ہے یہ گوگل پلے سٹور سے یا import کا اوپر آئے گا لیکن یہ اسی ٹائم کام کرے گا جب آپ نے اس theme کو خود بائے کیا ہوگا تو اگر آپ آپ اپکی کی سائٹ بنانا چاہتے ہیں long term بنانا چاہتے ہیں تو آپ اس کو buy کر سکتے ہیں یا play store کا link ڈالیں import کریں گے تو post status جو ہے وہ اس کو draft کر دے گا categories اگر آپ کی نئی ہیں تو وہ اس کو بنا دے گا اور جو ہے اپکی کو بھی direct upload to my server ساری چیزیں ہیں آپ کی server پر upload کر دے گا images بھی کر دے گا each and everything within one click کر دے گا لیکن اگر آپ نے buy نہیں کیا اور آپ مفتا لگاتے ہیں تو آپ simple اچھا اس کے اندر آجیں اچھا یہ theme ہے theme کے اندر panel کے اندر آئیں گے simple چیزیں ہیں اب اس کے اندر میں کیا بتاؤں کہ یہاں آپ کو logo ڈالنا ہے یا play icon ڈالنا ہے یہ ساری چیزیں ہیں یا آپ نے جو social pages بنائے ہیں وہ ڈالنے ہیں یہ چیزیں آپ اسی time کر پائیں گے جب آپ خود چیزوں کو تھوڑا سا دیکھیں گے کوئی بھی اتنی مشکل چیز نہیں ہے تھوڑا سا theme کو سمجھیں گے یہ بلوگ آگئے یہاں سے color چینج کر سکتے ہیں اگر آپ نے color کوئی اور کرنا ہے تو آپ یہاں سے جب simple select کریں تو color ہو جائے گا یہ آپ کا side bar آج اگر آپ نے active کرنا ہے non active کرنا ہے اگر آپ نے non active کرنا ہے کلک ہو جائے گا یہ آپ کا ایمپ آگیا ایمپ کی plugin ہمیں ڈالنوڈ کرنی پڑے گی یہاں گوگل انٹریز کا کوئی ہے لیکن ہمارا کیوں already google ڈ ہے جو کیا کہتے ہیں plugin ایم نے کاری چیزیں کریں یہاں گیا یہاں سے اگر آپ نے اس کو remove کرنا ہے اس کو remove کرنا ہے اور اس کو save changing کر دیں لیکن یہ چھوٹا سا theme کا panel ہے کوئی اتنا بورٹ بڑا theme نہیں ہے اب simple ہم اپنے اس کے اندر آتے ہیں post کیا اچھا اب ہم play keyword ہمارا پاس نکل آئے ہیں ہر چیز ہمارے پاس آگیا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں play store کے اوپر اپنے play store کے اوپر جاتے ہیں for example ہم کوئی بھی یہاں سے یہی ایپ کھلی بھی چلو اس ہی کر لیتے ہیں ہم اس کو copy کرتے ہیں url اس کو یہاں ہم اس کو یہاں پہ کرتے ہیں اچھا اور اس کے بعد ہم اچھا ایک چیز میں بتاؤں ہوں اچھا یہ جو آپ کا ہے یہ آپ کا ہے search engine کا title تو آپ کو دونوں کو ہم change رکھیں گے یہاں ہم کر دیتے ہیں mod and apk اس کو پورا اس طریقے سے ہم اپنے keyword کو ہم کر سکتے ہیں اور اس کو ہم slug کو کریں گے یہ ٹھیک ہے یہاں description اور وہ میں آگیا آپ لوگوں کو بتاتا ہوں اس کو ہم کر دیتے ہیں اچھا اب ہمارے پاس یہ آگیا ہے اس سے پہلے ایک جو چیز ہے اس کو ابھی ہم save drop اچھا یہاں already آ رہا ہے وہ کہتے ہیں change permalink structure یعنی permalink کا structure change کریں اب بھی جو ہے اتنا spu friendly نہیں ہے ہم اس کے اوپر جاتے ہیں ہم یہاں سے post name کر دیتے ہیں structure یہ کیا ہو گیا .amirikbalonlineflash ہوا گیا آپ کا structure آگیا ہم save change کر دیتے ہیں ہمارے پاس ہمارے پاس یہ ہو گئی ہے اور اس کو ہم visit site کرتے ہیں یہ ہمارے پاس ہمارے پاس ڈیش بوٹ کے اندر جاتے ہیں پوست میں جاتے ہیں ویار کٹیگری کو پر کلک کرتے ہیں اس کے اندر ہم games کر دیتے ہیں update کر دیتے ہیں اس کے بعد ہم دوبارہ یہاں آتے ہیں اور اس کو edit سے کلک کر دیتے ہیں اس کے لئے میں پہلا جو طول آپ لوگوں کے ساتھ میں use کر رہا ہوں وہ chat open ai ہے اور اس کے اندر میں simple لکھ رہا ہوں write a blog post about that game name اور یہ میں پاس یہ لکھ رہا ہے اس کو میں کس طریقے سے utilize کروں گا ایک بار اس کو complete ہو جانے رہے اب بھی یہ صرف اس کی information لکھ رہا ہے اس game کے مطلب کی information لکھ رہا ہے اور left ہی کہاں اس کو end کرتا ہے اور کتنا لکھتا ہے اچھا یہ دیکھیں یہ download کب اس کے لئے آگیا ہے ٹھیک ہے اس کو میں copy کرتا ہوں use کرنا ہے use کرنا ہے kill boat اس کے اندر آپ آجاتے ہیں اس کے اندر search کریں گے اور اس کو paraphrase کر دیں گے ان دونوں کا combination اتنا مذہدار ہے اگر آپ کے پاس یہ ویسے تین چار سو رپے کا آپ کو paid بھی مل جاتا ہے kill boat بہت سارے لوگ fail کر رہے ہوتے ہیں اگر آپ ان دونوں کا combination کر لیتے ہیں تو یہ best آپ کو result دے دیں ایسا ٹول جو ہم اس کے اندر use کر سکتے ہیں وہ ہم کر سکتے ہیں Jasper Jasper کے through اگر آپ نے content ڈکن ہے تو simple one shot blog post کے اندر آجائیں اور اس کو یہاں سے remove کریں اچھا یہاں دو چیزیں ہیں میں آپ کو اس کو یہاں اس کو paste کر دیں اور اس کے بعد یہاں آپ جو کیا کریں کہ اس game سے related جتنے بھی keywords ہیں وہ ڈال دیں simple اس کو search کرتا ہوں google میں میں اس url کو open کر لیتا ہوں اس url کو open کر دیں گے میں بھی اس url کو copy کرتا ہوں دوسرا جو tool ہے وہ ہم use کر سکتے ہیں Jasper تو Jasper کے اندر چلیں گے ہم simple اس کو copy کرتے ہیں Jasper کے اندر ہم game کا نام لکھتے ہیں اور آثاری لکھتے ہیں اور نیچے یہاں جو tone ہیں اس کو ہم کر دیتے ہیں informational اور content کر دیتے ہیں انجل میٹ اگر اس کو دیکھیں تو اس نے اور اچھے اور ڈیٹیل میں لکھ دیا ہے تو ہم اس کو فیلال اس کو یہاں سے copy کریں اگر آپ کے پاس جیس پر نہیں ہے تو آپ اس کو use کر لیں it's up to you اور ہم یہاں آجاتے ہیں اور اس کو یہاں paste کر دیتے ہیں آجا جی ہم اس کو اس کو copy ختم کر دیتے ہیں blog title جو ہے اس کو ختم کر دیتے ہیں اس کو یہاں کر دیتے ہیں تو ہم page 2 کر دیتے ہیں اس کو بھی on site کے اوپر میرے پوری ایک ویڈیو موجود ہے ایک گھنٹے کی تو مجھے یہاں دوبارہ اتنا زیادہ خاندورت نہیں ہے تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اوکے اس کو کر دیتے ہیں so آپ دونوں content پڑھ سکتے ہیں کیا کون سا best ہے یا آپ simple جو google play store کے اندر جائیں اور وہ والے content اٹھا ہے اس کو بھی refate کر سکتے ہیں کیولپورٹ کے اندر کی اس لکے سے لکھا ہے اچھا اب جو main چیز ہے وہ اس کا یہاں سے آپ دیکھیں اس کے بعد ہمارے پاس جو ہے جو ہے کہ کہتے ہیں اس کا URL آگیا ہے اس کا name آگیا ہے about game آگیا ہے سارے چیزیں آگئیں ہیں اس کی ٹھیک ہے نا اور اس میں جو ہے اگر میں اوپر جاؤں تھوڑا سا تو review آگئیں details کے اندر اگر ہم جاتے ہیں تو ہمارے پاس اچھا یہاں تو وہ چیز ہیں یہ اس کے images آگئے ہیں images کو آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اب آپ نے سمپل اپنی اپ کے اندر جانا ہے فور اگر میں ایک ایڈیا لے لیتا ہوں ایک یہاں سے جو images ہیں اس کو ڈاؤنلوڈ کر لیتا ہوں یہاں ساری اس کی information آگئے اس کا size آگئے بلا بلا جو بھی اندشن ہے پرائز ہے ہم اگر اپنی اپ کے اندر جاتے ہیں یہاں جاتے ہیں ہم تھوڑا سا ڈاؤن کرتے ہیں یہاں ورجن آگئے یہاں آپ ڈیٹ کر ہوئی ہے ریٹنگ کیا ہے بلا بلا یہاں ہمارے پاس آجاتے ہیں تو یہاں میں نے اس کا تھوڑا سا information ڈال دیا ہے info ڈال دیا یہاں میں نے اس کے app status کے اندر جاتے ہیں تو یہاں سے میں نے اس کا description ڈال دیا ہے ورجن size ڈال دیا ہے یہاں اس کی ڈیٹیل ڈال دیا ہے اور اگر اپ کی کوئی ویڈیو ہے تو آپ اس کا یوٹیوب کا جو ڈی ہے وہ یہاں سکتے ہیں یا آپ اپ کی images ڈال دیں گے اور یہاں اپ ڈیٹیو بارے میں میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں پہلے ہم اس کو update کرتے ہیں یہاں کس طریقے سے ہمارے لوگ آتی ہے یہ ہمارے لوگ آگئے یہ description آگیا ورڈس ہیوں آگیا اور یہ ہمارا جو سائیڈ کا جو ہے ایک page ready ہو گیا اپ ڈیٹیڈ یہاں اپ ڈیٹیڈ بھی آگیا اب ہمیں download لنک کرنا ہے تو ہم سب سے پہلے اس کی اپ کی ڈالڈوڈ کریں گے url کوپی کرنے کے بعد ایک ویب سائٹ ہے اے پی کی کمبو اس کے اوپر ہم آتے ہیں یہاں ہم اس کا لنک ڈالیں گے اس کے بعد کلک کریں گے تو یہاں ہمارا پاس لنک آجائے گا ہم اس کے اوپر right کلک کرتے ہیں اور copy link address کرتے ہیں ہم یہاں اس کے اندر ایپ پہ آجاتے ہیں ہم direct اے پی کی اوپر آجاتے ہیں ہم یہاں لنک سیو کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کو update کر دیتے ہیں ایسے آپ اس کو الیدہ بھی جو ہے اپنے سسٹم میں ڈاللوڈ کر کے اس کو میڈیا فائر اگر آپ کا paid ہے تو وہاں ڈے لے ایک ڈریکٹ لنک آپ اپ لوڈ کر سکتے ہیں یہ اور بھی کوئی سائٹ ہے جو ڈریکٹ لنک آپ کو پروائیڈ کرتی ہو وہاں سے آپ ڈریکٹ لنک جو ہے اس کا لے سکتے ہیں اچھا ہے اس کے بعد ہم اس کو کلک کرتے ہیں کلک کرتے ہیں یہ ہمارے پاس اس کی look آگئی ہے ہم اس کے اوپر upload کے اوپر کلک کرتے ہیں یہ ہمارے پاس ڈاللوڈ ہونے شروع ہوگئے کچھ اس کو اپنے ساری سائٹ جو ہے اس کو ready کر سکتے ہیں اس کمپیر جس سے پلیسٹ ہو رہا ہے اس کے ایک سائٹ آپ بنا سکتے ہیں اب سیم اسی میتھٹ سے آپ جو ہے جو موڈ ہیں جو نل ہیں ان کی ویب سائٹ اندر جو ایپس ہیں ان کی ویب سائٹ ہی میں اس کا بھی میں آپ کو بیک اینڈ دکھا دیتا ہوں پی ایش ٹی والے کا اس کا کیسی ہی نے اس کے بیک اینڈ کے اوپر اس طریقے سے آپ کے پاس جو ہے آتا ہے اور میں اس کو ایکشن کو اس کو ایڈیٹ کرتا ہوں اس کے اندر سیم یہی جو ہے پوسٹ ٹائٹر پور ڈسکریپشن ٹائپ گیم ورجن اے پیکی کا یو ایر ایل اے پیکی سٹور بلا بلا جو ہے سارا میں جو دوسرا جو ہے اس کا پینل دکھاتا ہوں پہلے اس کی لک ہے وہ آپ دیکھیں اس کی لک اس ٹائپ کی آتی ہے اور اس کا بیک اینڈ پینل جو میں آپ اس کے اوپر جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے اس طریقے سے آپ بنا سکتے ہیں یہ ورلڈ پریس ایزی ہے یہ تھوڑا اس کے اندر ساری چیزیں ہیں آپ ایزیلی کر سکتے ہیں انسٹالل کر سکتے ہیں پلگ انس اور دوسری جو ہے مائی اے پی کی فائنڈر اس کا جو ہے فرنٹ پینل اس سے رکے کا ہے یہ بھی پلے سٹور لک کے اندر ہے اس کی بھی سیم وہی چیز ہے اس کا بیک اینڈ پینل میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کا بیک اینڈ پینل یہ ہے یہاں نائم آ جائے گا یا ڈسکریپشن آ جائے گی یا ٹائپ آ جائے گی پوست ٹائک آ جائیں گے اور اگر آپ کرنا چاہتے ہیں اور کوئی اتنا زیادہ فرق نہیں ہے اس طریقے سے آپ پلے سٹور کی ویب سائٹ بنا سکتے ہیں اب ہم چلتے ہیں اپنا جو ہے اچھا سیم یہی میسٹڈ سے آپ موڈ کی جو اپنی ہیں وہ ویب سائٹ بنا سکتے ہیں اب ہم چلتے ہیں اگر اپ آپ نے بنانی ہے وہ کس طریقے سے بنائیں گے ایک اپ کے اوپر اس کا کیا طریقہ ہے اس کے اندر سب سے پہلے سٹور کے اوپر جاتے ہیں اور ہم دیکھیں کہ یہ اپ جو ہے اس کے اوپر کتنی سرچیز ہیں کتنی اس کے ڈاؤنلوڈ ہیں جتنی زیادہ اس کے ڈاؤنلوڈ ہوں گے اتنا زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا اور اس کی آپ کو ساری ڈیفرنٹ ٹرکے سے کرنے گے ایک اپ میں سامنے لڈوکنگ آگئے میں اس کو لڈوکنگ کو کلائے سرچ کرتا ہوں اس کو فائنڈ کرتا ہوں اور میں جاتا ہوں اور میں اس کو کلک کرتا ہوں اس کی 29 کے اکریپ کیوئر ڈیفکلٹی اور کافی زیادہ سرچید ہے اس کے اندر کیا ہے کہ ہمارے پاس یہ 4000 کے اکریپ جو ٹرم پیچ کرتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں اس کے اندر جاتے ہیں اب ہمارے پاس کیا ہے لڈوکنگ ڈاؤنلوڈ ڈاؤنلوڈ ڈاپکی ڈاون لائن ہیک اگر ہیک کے اوپر جاتے تو ہمیں ہیک کے اوپر ایک پورا کمٹنٹ بنائیں گے اور اس کے جو ٹاپک ہے ہم ان کو کور کریں گے ہمارا جو کی ورڈ ہوتا ہے لڈوکنگ ہیک ٹوینٹی 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 ٹھو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے لڈوکنگ ہیک اپی کی اوپر کام کر سکتے ہیں ہمارے آرٹیکل ہوں گے یہ سارے جو کوئسچنز ہیں ہمارے پاس سکیمنٹ 37 کی کوئسچنز ہیں ان کو ہم کور کریں گے اس طرح سے ایک ایپ کے اوپر آپ الڈوکنگ کے اوپر پوری سائٹ کر سکتے ہیں جتنے کوئسچنز ہوں ان کو کور کرنا ہیں جس طرح سے ہم نے آپ نے جس طرح سے ہم نے جس کے اندر ہم نے فرنٹ پیج بنایا تھا اور باقی بلوگ پاسٹ بنایا تھے یہ اس طرح سے ہم مین پیج ہمارا الڈوکنگ کی ایپ کے اوپر ہو جائے گا اور باقی ساری انسٹومیشنل پیج ہوں گے جو ہم انٹر لنکنگ کریں گے اپنے ہوم پیج سے اور ہماری ویب سائٹ اس طریقے سے ہم یہ ویب سائٹ اپی کی کی اور دوسری سٹ اپ کرتے ہیں آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو questions جو ہیں آئی ہوپ ویڈیو آپ کو پسند ہوگی last کے اندر میں اگین آپ کو بتا دوں کہ آن پیج جن لوگوں کو آن پیج کیس طریقے سے کرنا ہے آن پیج کے اوپر میری ویڈیو پڑھی ہیں دو سے تین ویڈیو پڑھی ہیں کہ کس طریقے سے آپ آن پیج کر سکتے ہیں تو سمپل ان کو آپ واج کر کے implement کر دیں آئی ہوپ کہ چیزیں clear ہوگی ہوں گی اور انشاءاللہ نیکس ویڈیو ایمازون کے اوپر اسی طریقے سے میں سٹ اپ کر دوں گا بنا دوں گا آپ کو کہ کس طریقے سے ایمازون کے سائز آپ نے سٹ اپ کرنی ہے affiliate کی ویب سائیڈ تو ویڈیو کیسی لگی آپ کو بتائیے گا میں خیار رکھے گا دعا میں گار رکھے گا اللہ حافظ